اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈے وی ویل ڈسکس اپاؤنڈا ٹوپیک میننگ آف منی یعنی زر کا مفہوم سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچرز میں ہم نے زر کے مختلف مراحل کے بارے میں پڑھا یعنی زر کس طرح سے مارز وجود میں آیا اور مارکٹ کے اندر کون کون سے زر جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں لیکن آج ہم یہ پڑھیں گے کہ زر بیسیکلی ہوتا کیا ہے یعنی وہ کون سے ایسی خصوصیات ہیں وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ زر کی حیثیت سے مارکٹ کے اندر گردش کر سکتی ہے تو سٹوڈنٹس مختلف ماحلینوں نے زر کا مفہوم جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں پیش کیا ہے کسی نے اسے قانونی رنگ میں لیا ہے تو ان کے مطابق جب قانون کسی شے کی پشت پناہی کرے تو اسے قبولیت عامہ حاصل ہو سکتی ہے جبکہ قانون کسی شے کو باتور زرگردش کرنے سے روک دے تو اس کی قبولیت عامہ میں فرق پڑ سکتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ تعریفیں جو ہیں وہ قانونی تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ معاشی تجزیے کے لئے تسلی بخش نہیں ہیں یعنی ایکونومسٹ کے حوالے سے یہ زر کی یہ تعریفیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں تو ایکونومسٹ کے حوالے سے ہم پروفیسر واقر کی تعریف جو اس نے زر کے بارے میں پیش کی ہے وہ پڑھتے ہیں اس کے مطابق ہر چیز جو زر کے فرائز سر انجام دے یعنی money is what money does ہر وہ چیز جو زر کے فرائز سر انجام دے زر کہلاتی ہے پروفیسر کراوتھر اس کی کیا definition بیان کرتے ہیں کہ زر وہ چیز ہے جسے عالی مبادلہ کی حیثیت سے قبولیت عامہ حاصل ہو اور ساتھ ہی پیمائش قدر اور زخیرہ قدر کا کام بھی دے تو سٹوڈنٹس پروفیسر واقر کی سوری کراوتھر کی تعریف کو اگر ہم آگے لے کر چلیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی سے لے کر کاغذ کے حکیر پرزوں تک اور بینکوں کی کتابوں میں کلرکوں کے کلم سے گھسیٹے ہوئے نقوش تک زر کے زمرے میں آتے ہیں اس تعریف میں سٹوڈنٹس سونے اور چاندی سے مراد دھاتی زر ہے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کے بارے میں پڑھا ہے جبکہ کاغذ کے حکیر پرزوں کو انہوں نے کاغذی زر کے زمرے میں لیا ہے اور بینکوں کی کتابوں میں کلرکوں کے کلم سے گھسیٹے ہوئے نقوش کو وہ اعتبار زر کی صورت میں لیتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس اگر دیکھا جائے تو یہ تعریف ترقی آفتہ ممالک کے حالات پر تو صادق آتی ہے جہاں پر لوگ اعتبار زر کا لیندین بلا ہلو حجت کرتے ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن وہاں پر لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تمام سسٹم کو وہ سمجھتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس اگر ہم ہمارے جیسے ممالک پاکستان، ترقی پذیر ممالک اور پسماندہ ممالک کی صورتحال لیں جہاں نہ تو لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور نہ ہی لوگ جو ہیں انہیں بینکوں کی سہولت وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے وہاں پر سٹوڈنٹس ذر اعتبار کی معرفت لیندین یعنی ذر اعتبار کے ذریعے لیندین جو ہے وہ اتنا وسیع پیمانے پر نہیں ہوتا اور لوگ اسے قبول کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں لہٰذا ترقی پذیر ممالک میں ذر اعتبار کو قبولیت آمہ کی خصوصیت حاصل نہیں ہوتی تو سٹوڈنٹس اس تعریف کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اگر ہم ذر کا رتبہ دیتے ہیں تو اس کے اندر مندرجہ ذہل خصوصیات، مندرجہ ذہل صفات کا ہونا ضروری ہے جس میں اعلی مبادلہ، پیمائش قدر، زخیرہ قدر اور قبولیت آمہ سٹوڈنٹس نیکسٹ ہم ذر کے فرائز کے بارے میں پڑھیں گے ذر کے فرائز میں جو ہم مندرجہ موجودہ دور میں ڈسکس کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر آلہ مبادلہ ہے یعنی ذر کا پہلا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بطور ایک آلے کے لوگوں میں گردش کریں یعنی لوگ جو ہیں اس کو اشیاء اور خدمات کے تبادلے کے سلسلے میں بطور ایک واسطے کے بطور ایک میڈیم کے استعمال کریں اور لوگ اسے لیندین کے لیے قبول کریں آج کے زمانے میں سٹوڈنٹس آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کی اشیاء اور خدمات جو ہے وہ ذر کی مدد سے خرید و فروغت ہوتی ہیں ہر ملک میں ذر کی مدد سے ہم اشیاء اور خدمات کو آسانی سے خرید سکتے ہیں لوگ ذر کی بدولت ہر قسم کا لیندین بلا ہلو حجت کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس براہ راست تبادلے میں آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑی کامی یہی تھی کہ وہ اشیاء کے لیندین میں انہیں بہت مشکل پیش آتی تھی کیونکہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہوتی تھی اور ذر نے اس کام مشکل کو بہت دور کر دیا ہے اب لوگ ذر کے بدلے اپنی ضرورت کی ہر قسم کی اشیاء کو حاصل کر لیتے ہیں انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا سیکنڈ نمبر پر سٹوڈنٹس جو ذر کے اصاف ہیں جو ذر کے فرائز ہیں اس میں مشترک میارے قدر تو مشترک میارے قدر بھی سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ براہ راست تبادلے میں ایک دکت تھی کہ لوگوں کو اس چیز کا اعتبار نہیں ہوتا تھا لوگوں کو اس چیز کو دیکھنے میں دکت پیش آتی تھی کہ وہ جو چیز دے رہے ہیں اور جو چیز وہ لے رہے ہیں کیا ان دونوں کی مالیت برابر ہے تو سٹوڈنٹس ذر نے اس کام کو بہت آسان کر دیا یعنی دوسری چیزوں کی قدر کا اندازہ جو ہے وہ ذر کے میار پر آسانی سے ہو جاتا ہے مثلا اگر ہم کہیں کہ عام چالیس روپے فی کلو گرام ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے سٹوڈنٹس کے ایک کلو گرام عام کی قدر چالیس روپے کے برابر ہے تو ہر شئے کی قدر کی پیمائش کے لیے ذر جو ہے وہ بطور ایک پیمانے کے کام کرتا ہے اور ہر شئے کی قدر کا تائیون جو ہے وہ ذر کی بدولت سٹوڈنٹس آسانی سے ہو جاتا ہے آگے ہم ذکیرہ قدر کی طرف آتے ہیں تو یہ بھی ذر کا ایک بہت اہم فریضہ ہے کہ ذر جو ہے وہ ذکیرہ قدر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اشیاء کی قدر و مالیت کا ذکیرہ ذر کی صورت میں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ذر جو ہے وہ کوئی گلے سرنے والی چیز نہیں ہے چاہے آپ دھاتی ذر کو لے لیں آپ کاغذی ذر کو لے لیں یا آپ اعتبار ذر کو لے لیں آپ ذر کو کسی بھی صورت میں لے لیں اس کو آسانی سے آپ ذکیرہ کر سکتے ہیں اور اپنی آمدنی میسے رکوم جو ہے وہ آسانی سے بچا سکتے ہیں جبکہ براہ راستہ بادلے میں آپ نے دیکھا کہ چونک کے چیزیں جو ہیں وہ گلسر جانے والی ہوتی تھی آپ ان کو ذکیرہ نہیں کر سکتے تھے اور لوگ جو ہیں موجودہ دور میں جو ہے ذر نے اس مشکل کو آسان کر لیا لوگ اپنی ذر کو اپنی دولت کو آسانی سے سیو کر لیتے ہیں اور انہیں ہنگامی حالات بچوں کی شادی بیعہ تعلیم وغیرہ کے اخراجات جو ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بچا کے رکھتے ہیں مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہیں چوتھے نمبر پر سٹورنٹس آہندہ ادائیگیوں کا میار یعنی ذر جو ہے وہ مستقبل کی ادائیگیوں کے میار کے طور پر بھی کام کرتا ہے لوگ اسے ادھار لیندین میں قبول کرتے ہیں آج کل لوگ سٹورنٹس جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا ادھار لیندین جو ہے ذر کی شکل میں کرتے ہیں اور اس کی واپسی ادائیگی میں بھی انہیں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی لوگ اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کرتے کہ انہوں نے جو نوٹ دیئے تھے یا انہوں نے جو ذر دیا تھا وہ پرانا تھا یا وہ نیا تھا یا اس کی اقائی جو ہے وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی یا وہ اعتبار زر کی صورت میں تھا یا وہ کاغذی زر کی صورت میں تھا مطلب انہیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا سٹورنٹس زر جو ہے وہ انتقال قدر کا ذریعہ بھی ہے یعنی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے زمین مکان جائداد وغیرہ جو ہیں وہ غیر منقولہ جائداد ہوتی ہیں یعنی ہم انہیں آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے تو سٹورنٹس زر نے ہماری اس مشکل کو بھی آسان کر دیا ہے اب ہم اپنی جائداد کو کسی ایک جگہ سے فروقت کر کے دوسری جگہ پہ آسانی سے خرید سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے مکان یا کوئی بھی جائداد جس بھی جگہ لینا چاہیں وہاں پر اس کو منتقل کر سکتے ہیں جائداد کی منتقلی بھی زر کی بدولت بہت آسان ہو گئی ہے اور زر کی غیر موجودگی میں ایسا ہونا ناممکن تھا یعنی سر کے بغیر ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے تھے پھر سرکاری ادائیگیوں کا ذریعہ تو سٹورنٹس جو مددد ہوتی ہیں یعنی جو حکومت کی اخراجات کی مددد ہوتی ہیں حکومت ہمیں جو بھی ادائیگیاں کرتی ہیں مثلا تنخواہیں دیتی ہے پینشن وظائف وغیرہ کسی بھی قسم کی ادائیگیاں حکومت کی حکومت جو ہے وہ زر کی صورت میں کرتی ہے اسی طرح سے جو ہمیں حکومت کو حکومت جو وصولیاں کرتی ہے عوام سے مثلا حکومت ٹیکسز لگاتی ہے حکومت فیسز وصول کرتی ہے اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی کرزیں وصول کرتی ہے وہ تمام جو ہے وہ زر کی صورت میں کرتی ہے تو حکومت کے اس کام کو بھی زر نے بہت آسان کر دیا ہے پھر زر کو سٹورنٹس ہمیں حساب کی اقائی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں زر کی مدد سے اشیاء کا قیمتوں کا تائیون بھی کر سکتے ہیں کسی شخص کی آمدنی کا تائیون جو ہے وہ بھی زر کی مدد سے ہوتا ہے مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص کی تنخواہ سٹورنٹس دس ہزار روپے مہوار ہے یا مزدوروں کی یومیاں اجرت جو ہے وہ دو سو روپے ہے تو اس بات کا تائیون جو ہے وہ بھی زر کی بدولت ہی ممکن ہوا پھر سٹورنٹس زر جو ہے وہ مقبول ترین سیال پذیر اساسا ہے سٹورنٹس اس میں سیال پذیر سے مراد یہ ہے کہ ہم زر ایک ایسا اساسا ہے جس کو ہم آسانی سے نکدی کی صورت میں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی پروفیسر کینز کے مطابق لوگ جتنی تیزی سے سٹورنٹس زر کو قبول کرتے ہیں کوئی اور شاہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یعنی اگر ہمارے پاس زر نکد ہو نکدی کی صورت میں زر ہمارے پاس ہو تو ہم کسی بھی چیز کو کہیں پر بھی خرید سکتے ہیں لیکن اس کے برعکس اگر ہمارے پاس سٹورنٹس سونا چاندی یا کوئی بانڈ وغیرہ ہو کوئی دھات وغیرہ ہو تو ہم اتنی جلدی سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ اسے لین دین میں اتنی آسانی سے قبول نہیں کریں گے یہ ہماری ساخ کا زامن بھی ہوتا ہے پروفیسر کینز کہتے ہیں کہ ذر نکد جو ہے لوگوں کی ذاتی شہرت اور ساخ کا زامن بھی ہے مطلب یہ ہماری عام روز مرہ زندگی میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جس شخص کے پاس دولت زیادہ ہے وہ زیادہ امیر ہے اور دنیا میں اس کی عزت اور قدر و منزلت زیادہ ہے جبکہ اس کے برعکس اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ شخص معاشرے میں وہ مقام سٹورنٹس حاصل نہیں کر سکتا جو کہ تبزر کی بدولت حاصل کیا جا سکتا ہے اس طرح سے آج کل بینک اور دوسرے مالیاتی ادارے بھی کسی شخص کی مالی ساخ مطلب اس کی مالی مضبوطی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی انکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اس کو کرزہ جاری کرتے ہیں اور اگر کسی کے پاس جو ہے وہ انکم نہ ہو دولت نہ ہو یا اس کی جو ہے وہ ساخ نہ ہو مطلب مالی ساخ اس کی مضبوط نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اسے کرزہ جو ہے اور دیگر ایسی سہولتیں حاصل کرنا مشکل ہو جاتی ہیں پھر ہم کسی ملک کی معاشی حیثیت کا اندازہ مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے یا کوئی ملک جو ہے وہ پسماندہ ملک ہے یا وہ ترقی پذیر ملک ہے تو ہم اس ملک کی معاشی حیثیت کا اندازہ اس ملک کی قومی آمدنی اس ملک کی فیکس آمدنی کو سامنے رکھتے ہوئے ہی لگا سکتے ہیں تو یہ تمام عوامل ایسے ہیں سٹوڈنٹس جن کا اندازہ ہم ذر کی بدولت ہی لگا سکتے ہیں کہ کوئی ملک جو ہے وہ اس کی معاشی حیثیت کس طرح کی ہے وہ معاشی طور پر ایک ترقی پذیر ملک ہے یا ایک ترقی یافتہ ملک ہے یہ تمام کام جو ہیں یہ تمام طرح کے فرائز جو ہیں وہ ذر ہی سر انجام دے سکتا ہے تو سٹوڈنٹس ذر کے فرائز کے متعلق ایک معیشت دان جو ہے وہ یہ کہتا ہے فائنلی کہ money is a matter of functions for یعنی ہر وہ چیز منی ہے جو کہ یہ چار طرح کے فرائز سر انجام دیتا ہے a medium a mayor a standard a store یعنی اس میں ایک عالی مبادلہ کی اخصوصیت بھی شامل ہو ایک بہترین وہ پیمانہ بھی ہو ایک ذخیرہ قدر کی حیثیت بھی رکھتا ہو اور اس کا ایک میار بھی ہو سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے اچھے سے انڈسٹینڈ کر لیا ہے اگلے لیکچر تک کے لیے سٹوڈنٹس اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا